بسم اللہ الرحمن الرحیم اب جبکہ ہم منی کا evolution ڈسکس کر رہے ہیں کہ over time, centuries کے time میں منی کس فارم سے present فارم تک پہنچی کن کن steps سے گزر کے پہنچی تو ہم نے پہلا step ڈسکس کیا barter trade اور دوسرا کیا commodity money اب ہم تیسرے step پہ پہنچ گئے کہ دنیا نے commodity money کے بعد کیا use کرنا شروع کیا metal کو as medium of exchange اور medium of exchange سے پھر میں بتاتا چلوں کہ مراد یہ ہے کہ جو زیادہ لوگوں کے لیے acceptable ہو جس سے مختلف چیزیں خریدی جا سکیں بازار میں جا کے تو metal ہونا شروع ہو گیا use transactions کے اندر جب کوئی چیز خرید نہیں ہے تو اس سے پہلے commodity کوئی نہ کوئی اور دینی پڑتی تھی اب precious metal use ہو گئی اب جب metal ہونا use شروع ہوا تو اب metal کی کچھ conditions ہونی چاہیے دنیا میں کوئی ایک قسم کا metal تو ہے نہیں different قسم کے metals ہو سکتے ہیں تو کس قسم کے metals جو ہیں وہ دنیا میں transaction میں use ہونا شروع ہوئے اب اس کے لیے کچھ preconditions ہونی چاہیے تھی جیسے precious metal ہونی چاہیے یعنی کہ جس کی کوئی نہ کوئی value لوگوں کے نزدیک ہو دوسری بات یہ ہے کہ وہ generally acceptable ہونا چاہیے یعنی کہ جو زیادہ لوگوں کے نزدیک valuable ہوگا اس کو زیادہ لوگ transaction میں use کریں گے تو پھر کونسی ایسی metal تھی جو دنیا نے transaction کے اندر use کرنا شروع کر دیں اس میں سب سے پہلے جو چیز آئی وہ gold اور silver اب gold اور silver ایسی چیز تھی کہ جو زیادہ لوگوں کے لیے valuable رہی ہمیشہ سے آج بھی valuable ہے centuries پہلے بھی یہ صدیاں پہلے بھی یہ لوگوں کے لیے valuable ہی تھی دوسرا یہ ہے کہ gold اور silver کا فائدہ یہ تھا کہ یہ divisible تھی اب commodities کے اندر کچھ چیزیں divisible تھیں جب commodity منی تھی کچھ چیزیں divisible نہیں تھی جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ commodity کے اندر wheat بھی ہو سکتی ہے وہ divisible ہے یعنی کہ آپ 1kg wheat بھی کر سکتے ہیں 2kg wheat بھی لے سکتے ہیں 5kg بھی لے سکتے ہیں 40kg بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر گائے جو ہے وہ as commodity money use ہوتی ہے تو گائے کے pieces تو نہیں کیے جا سکتے اس طریقے سے بہت ساری چیزیں divisible تھیں کچھ چیزیں divisible نہیں تھی تو gold اور silver کا فائدہ یہ ہے کہ یہ divisible ہے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو سکتا ہے تاکہ چھوٹی transaction بھی اس سے ہو سکتی ہیں بڑی transaction بھی اس سے ہو سکتی ہیں پھر اس کی transportation easy چونکہ اس کی value زیادہ تھی تو جس چیز کی value زیادہ ہے اس میں آپ ایک بہت زیادہ shopping بھی کرنا چاہیں اس کے بدلے precious metal کی چھوٹی سی quantity مقدار آپ use کریں گے تو اس کی transportation آسان ہو جائے گی جیسے again example لیں کہ آپ نے furniture خریدنا ہے اگر آپ اس کے بدلے wheat لے کے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے wheat truck میں لے جانا پڑے لیکن اگر آپ gold کے بدلے furniture لیتے ہیں تو ہو سکتا ہے gold آپ خود بھی carry کر لیں چونکہ value زیادہ ہے transportation آسان ہے اور اس کے ساتھ ساتھ additional اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں ہمیشہ سے jewelry کی فارم میں بھی use ہوتے رہے تو اس کی ایک service ہے جو gold اور silver دونوں produce کرتے ہیں جسے ہم beauty کا نام دے سکتے ہیں یہ اس بقصد کے لیے بھی use ہوتے رہے اس وجہ سے یہ لوگوں کے لیے generally acceptable تھے اس کے بعد وقت آگے چلا تو لوگوں کو ایک problem phase کرنا پڑا کہ بھائی جو weight ہے وہ standardized نہیں ہے gold کا بڑا piece اور چھوٹا piece تو ہو سکتا ہے لیکن چھوٹا piece جو میرے پاس ہے اور جو آپ کے پاس ہے اس کا weight ایک جتنا نہیں ہے اب میرے والے piece کی اور آپ جیسے piece کی جو ہے وہ الگ الگ value تو ضرور لگے گی لیکن کوئی ایسا standard mechanism نہیں ہے کہ اگر آپ کا piece میرے والے piece سے double weight میں ہے تو وہ double ہی اس سے goods and services purchase کی جاسے کہ تو کوئی standard mechanism نہیں تھا تو اس وجہ سے ایک problem یہ ہے weight کا دوسرا problem ساتھ آیا purity کا کہ purity کیسے ensure کریں جب آپ raw farm میں gold use کرتے ہیں تو اس میں یہ بھی problem آ سکتا ہے کہ آپ کیا purity ہو سکتا ہے metal کے ساتھ کچھ اور چیزیں کوئی اور metals mix ہو جائیں تو کوئی purification کا method نہیں تھا اس کے بعد دنیا نے ایک step آگے لیا اور وہ چلے گئے standardized farm of gold پہ اب standardized farm of gold کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک گرام کا piece بنا لیں اب میرے پاس بھی one گرام ہے آپ کے پاس بھی one گرام ہے اور اگر آپ کا gold میرے سے double ہے تو آپ کے پاس one گرام کے دو pieces ہوں گے لیکن ایک piece standard farm میں ہوگا یا آپ اسے دس گرام کا بنا لیں یا کوئی بھی آپ اس کے quantity رکھ لیں لیکن ایک standard weight کا آپ نے بنانا شروع کر دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کی purity بھی ensure ہو گئی کہ یہ standard one گرام ہے اور one گرام یا ten گرام اس کے اندر اس کی purity کا level یہ ہے تو standardized farm میں چلے گئے پھر over time ایک step اور آگے آیا وہ یہ کہ لوگوں نے کہا کہ یہ جو آپ کے پاس standardized farm میں بھی gold ہے یہ صرف اور صرف آپ کی transaction میں کام آ سکتا ہے باقی یہ کسی اور farm میں کام نہیں آتا تو پھر لوگوں نے metal سے objects بنانا شروع کر دیئے جیسے knife بنا لیا جیسے sword بنا لی جیسے کوئی اس سے utensils بنا لیئے تو different چیزیں بنانا شروع ہو گئے جو gold اور silver سے بنی تو اس کی ایک تو فائدہ medium of exchange تھا جبکہ اس کا ایک additional benefit یہ ہے کہ وہ gift کے طور پر use ہو سکتا ہے یا آپ اسے گھر میں کہیں سجاوٹ کے لیے رکھ سکتے ہیں تو یعنی کہ یہ اس کی ایک additional service generate ہونا شروع ہو گئی تو اگلا step metal کا کیا تھا metal based object بنانا شروع ہو گئے Thank you